نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی شینل ڈیفنس ڈالش میں دوستو آج کے سمیے میں پوری دنیا فائٹر جٹ کا استعمال کرتی ہے اگر کبھی بھی کسی بھی دیس کے بیچ میں یود ہوتا ہے تو ایک دیس دوسری دیس کے اوپر فائٹر جٹ سے حملہ کرتا ہے آج پوری دنیا کے لیے فائٹر جٹ ایک سب سے اہم ہتھیار مانا جا رہا ہے لیکن دوستو دنیا کے کچھ گینے چونے دیسوں نے کچھ الگی کارنامہ کرنے کا پریاس کیا ہے اور اس کارنامے کی وجہ سے دوستو سب سے بڑی بات فائٹر جٹ کو اب ہٹا دیا جائے گا جہاں دوستو فائٹر جٹ سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنولوجی پر اب کام کیا جا رہا ہے اور ایسی ٹیکنولوجی پر ہمارا پیارا بھارت دیس دنیا میں سب سے زیادہ آگے ہے جہاں دوستو ہمارا پیارا بھارت دیس ایسی ٹیکنولوجی میں سب سے زیادہ آگے ہے اور آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کو اس ٹیکنولوجی کے بارے میں بتانے والے ہیں اور یہ ٹیکنولوجی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے بھارت کو کیا کیا فائدے ہوں گے سب ہی بسائے پر بات کریں گے بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے رٹ کلک کا سبسکرائب کورڈن ہے دیکھیں دوستو آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک فائدے جیٹ آج کافی زیادہ کوشلی ہو چکا ہے ایک فائدے جیٹ کے اگر قیمت دیکھی جائے گی تو کمپلیٹ فائدے جیٹ ہجار کروڑ کے اوپر بھی بیٹ جاتا ہے اس کے بعد دوستو اس کو اڑانا اس کا مینٹیننس اور بھی زیادہ خرچے لو ہو جاتا ہے اب ایسے میں دوستو بھارتی سائنٹیشٹوں نے دماغ لگایا اور کچھ الگی ٹیکنولوجی پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس ٹیکنولوجی کے بارے میں کئی سال پہلے پوری دنیا کو بھارت نے بتایا بھی تھا کہ بھارت نے ایسی ٹیکنولوجی پر کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات دوہجار چوبیس سے دوہجار پچیس تک بھارت اس ٹیکنولوجی پر مہارت حاصل کر لے گا ایسی ٹیکنولوجی پر اس ٹائم بھارت، امریکہ، رسیا، برٹین، فرانس، چائنا جیسے دیس کام کر رہے ہیں اور بھارت اس میں سب سے زیادہ آگے ہے اب آپ لوگ کو بتاتے ہیں کونسی ٹیکنولوجی ہے آپ لوگ کو میں بتا دوں دوہجار بیس انڈیا کے ایئر سو میں ایک پروجیکٹ کو دکھایا گیا تھا وہ پروجیکٹ تھا لائل ونگ مین کا پروجیکٹ آپ لوگ کو یاد ہوگا کیٹس لائل ونگ مین نام کا ایک پروجیکٹ جو کی پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا تھا اور آج ہم اسی پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دیکھیں دوستو یہ بالکل فائٹر جٹ کو اب ختم کرنے والا ہے پوری دنیا میں کیونکہ اس میں اگر دیکھا جائے گا تو پوری کی پوری فائٹر جٹ والی ٹیکنولوجی ہے جس طریقے سے فائٹر جٹ اپنے ساتھ مسائلوں کو بومز کو لے کے جا سکتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جو لائل ونگ مین ہے یہ بھی اپنے ساتھ بومز مسائل سبھی کو اپنے ساتھ کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور یہ کافی کم کھرچے میں بنا کر تیار کیا جا سکتا ہے جہاں پر دوستو ایک فائٹر جٹ کو بنانے میں یا پھر کھریدنے میں لگ بھک ایک ہزار کروڑ تک کا کھرچہ لگ جاتا ہے وہیں پہ دوستو ایک لائل ونگ مین کو مہت ستر کروڑ سے لے کے سو کروڑ کے بیچ میں ہی تیار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو اس کو اڑانا بھی کافی جیدہ آسان ہے کافی کم کھرچے میں آپ اسے اڑا سکتے ہو کچھ اور بھی فائدے آپ لوگ کو بالکل ملیں گے سب سے پہلا دیکھیں یہ جو کی لائل ونگ مین ہے یہ کافی ادا اشکلتی ہوں گے اور دوستو دوسرا انمینڈ ہوں گے کافی کم کھرچے لوں بھی ہوں گے سب کارڑوں کی وجہ سے دوستو بھارتی سینہ کو بھی کافی ادا پروفٹ ہوگا اور بھارتی سینہ بہت سارے لائل ونگ مین کو اپنی سینہ میں سامل کر سکتی ہے اس کے بعد دوستو ایک فائٹر جٹ پہ بیٹھا ایک پائلٹ انہیں آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے یعنی کی انمینڈ ہوں گے انمینڈ کی وجہ سے دوستو یہ کافی زیادہ بھارت کے لئے فائدے مند ہوگے پوری دنیا میں بھارت نے اس لائل ونگ مین کو دکھایا بھی تھا کیٹس لائل ونگ مین کے نام پہ اور یہ ایک پورا کا پورا پروگرام ہے پورا کا پورا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو اگر کمپلیٹ کر لیا گیا تو آگے آنے والے سمیں میں بھارت بہت ہی زیادہ پاورفل بن جائے گا امید یہ ہے کہ دوستو دوہجار پچیس تک بھارت اس لائل ونگ مین کو تیار کر لے اور پوری دنیا میں ایک نیا کیرتیمان رج دے ویسے دوستو آپ لوگ کا کہہ لگتا ہے بھارت کے اس لائل ونگ مین پروجیکٹ کو لے کے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے چور دیجئے گا بس چلتے لے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آ رہے ہو تو نیچے ریٹ کلائر کا سبسکرائب کو اٹھن ہے جائے فڈا وٹ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئگن پر پرسکے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشہ ویڈیو میں جائے ہنج جائے بھارت